اشارت فرمایا کہ حضرت عاجی صاحب نے انٹیلالی نے کہ ایک بزرگ کا کول نقل فرمایا کہ اس نے ان سے کہا فلان شخص یہ خدا کہ رہے دعا کہ رہے پہلے میرے دل میں اتر جا کہ فلان شخص ریا سے ذکر کرتا ہے اب حضرت عاجی صاحب نے انٹیلالی کو فرما رہے ہیں فرمایا کہ تم تو اتنا بھی نہیں کرتے تم تو اتنا بھی نہیں کرتے قیامت کے روز اس کے لیے یہی ذکر ٹم ٹماتا اور چراغ بن کر رہبری کرے گا اور تم ذاری کی میں ہی رہ جاؤ گا اس نے کہا ابتلاش کرتے ہو شکایت تمہیں کیسے معلومات کہ ریا سے کر رہے ہوں تم کے اندر دل میں گز گئے تھے کیا اور پھر عاجی صاحب انٹیلالی میں یہ بھی فرمایا کہ ریا اول اول ریا ہوتی ہے پھر عادت ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد عبادت ہو جاتی ہے اذا مجیب انٹیلالی کا شہر عزت سے سنا وہ ریا جس پر زائد تر تار ناظن وہ ریا جس پر زائد تر تار ناظن پہلے عادت پھر عبادت ہو گئی ریا خود نیچ بکتی آدمی خود کرتا ہے وہ مضمون شروع ہو جائے گا پھر یہ رہ جائے گا اس کی اصلاح کرانی چاہئے یہ مایوس ہو پر لوگاں عمل چھوڑ دیتے ہیں حضرت عاجی صاحب انٹیلالی نے فرمایا کہ نقص باس وقت آگے نہ آگے ریا کا بہانے سے ذکر سے روکتا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ نفس کو اس وقت یہ کہہ دیں ذکر تو جیسے ہی کروں گا اور ریا کا جو اس میں احتمال ہے اگر وہ واقعی ریا ہو گئی تو تووہ کرنا ہے شکران کا کیا واسطہ نفس کا تووہ کرنا ہے اللہ تعالی سے ریا فرمایا کہ نفس بعض وقت اللہ تعالی سے بھی ریا کرتا ہے صورت اس کی یہ ہے کہ اول دو لوگوں کے سامنے ہیں مثلاً دنبی نماز پڑھتا ہے اور خلود میں چھوڑی یہاں ہم سنت پڑھ رہے ہیں ہتیم منٹ میں ڈپٹا دیا اور سفر میں سات منٹ کیونکہ حضرت چھاپ رڑک صاحب رنٹ لے لے گے مدرسے میں چھوٹے سے بڑا تعلیب علم سب چار سنت کے لئے سات منٹ لگا رہا تھا اس سے کم نہیں مجبور یہ تو چھ منٹ اور مجبور یہ تو پانچ منٹ اس کے بعد خلاص جناب میں نے دھائی منٹ میں ایک صاحب کو اتنا بڑا عبادت گزار تبلیغ میں ساری زندگی لگائے دھائی منٹ میں چار رکعہ پڑھی ہیں دھائی منٹ میں دو رکعہ بھی نہیں پڑھ سکتا بہرحال اسلام ہی کر رہے ہیں فرمایا کہ سورت اس کی یہ ہے کہ اولاں تو لوگوں کے سامنے مثلاً لمبی نماز پڑھتا ہے اور خلوت میں چھوٹی پھر اس ریاء کے الزام سے بچنے کے لئے خلوت میں بھی لمبی نماز کی نزیستے پڑھتا ہے کہ اللہ تعالی یوں نہ فرما دیں کہ لوگوں کے سامنے سے لمبی نماز پڑھتا ہے اور ہمارے سامنے چھوٹی اور اصل مقصود لوگوں ہی کے سامنے طویل نماز پڑھنا ہوتا ہے اس طرح سے اللہ تعالی سے ریاء کرنے لگتا ہے